السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج کا میرا ٹاپک ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن میں آپ کو پتہ چل جائے پیریٹز آنے سے پہلے ہی کہ آپ کو پرگننسی ہو گئی ہے اور وہ کون سی ٹیسٹ ہیں جو پرگننسی کو کنفرم کرنے کے لیے کروانے چاہیے بہت سی خواتین ہیں جن کو پہلے سے کچھ علامات آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو پرگننسی کے سمٹمز آ رہے ہیں پیریٹ آنے سے پہلے ہی ان میں سے مین سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ ایک خاتون اگر پرگننٹ ہو تو اس کی جو ہے چھاتی میں درد شروع ہو جاتا ہے بریسٹ جو ہے وہ اس کے تھوڑے سویلنگ ہو جاتی ہے تھوڑا ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور درد ہونا شروع جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ علامات ایسی ہیں جیسے پیریٹ آنے سے پہلے تھوڑا بورڈ ڈسچارج ہوتا ہے تو جب پرگننسی ہو تو یہ ڈسچارج ٹھک ہو جاتا ہے اور تھوڑا نارمل سے زیادہ آنا شروع جاتا ہے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ خواتین جن کو نارملی کوئی دانے مانے نہیں نکلتے چہرہ صاف ہوتا ہے اکنی نہیں ہوتی اگر پرگننسی ہو تو ان کو جو ہے ایک دم سے ہارمونل چینجز کی وجہ سے اکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے نارملی روٹین میں سانس نہیں پھولتا لیکن تھوڑا کام کرنے سے سانس پھولنا شروع جاتا ہے کیوں کیونکہ بلڈ کی سپلائی یوٹرس کی طرف بڑھ جاتی ہے تو سانس پھولنا شروع جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کو جب وہ بچہ دانے میں یوٹرس میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا بلیڈنگ یعنی کہ بلڈ مکس ڈسچارج آنا شروع جاتا ہے یعنی کہ پتلا پتلا خون ملا ہوا پانی آنا شروع جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایمپلانٹیشن ہیمریج یا ایمپلانٹیشن بلیڈنگ تو اس بلیڈنگ کو اکثر خواتین سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پیریڈ آگئے ہیں جو ٹائم سے دو چار دن پہلے آگئے ہیں حالانکہ وہ پیریڈ کا بلڈ نہیں ہوتا نارمل اس کا فلو نہیں ہوتا وہ صرف ایک تھوڑا سا داغ لگتا ہے اس کے ایمپلانٹیشن ہیمریج کی وجہ سے یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے پیگننسی کا اور بہت ساری خواتین کو یہ سائن آتا ہے اگر وہ اس پر غور کریں تو اس کے علاوہ کیا علامات ہوتی ہیں بہت سی خواتین جو بہت سینسٹیو ہوتی ہیں ان کو پیریڈ کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہی دل خراب ہونا مطلی آنا الٹی والی کیفیت کچھ اچھا نہ لگنا پہلے جو چیزیں کھانے پینے میں اچھی لگتی ہیں وہ اب اچھی نہیں لگتی اس طرح کی علامات بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو آپ کروائیں تو آپ کو پیریڈ آنے سے پہلے ہی پتا چل جائے کہ آپ کو پرگننسی ہے اس میں ہم ایک بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں جسے کہتے ہیں سیرم بیٹا ایچ سی جی سیرم بیٹا ایچ سی جی کی نارمر ویلیو پانچ سے کم ہونی چاہیے اور یہ پیریڈ کی ڈیٹ فرض کریں پیریڈ کی ڈیٹ ہے یہ کم ایک تاریخ ہے تو آپ پچیس تاریخ ہو جانے کہ چار سے پانچ دن پہلے بھی اگر یہ ٹیسٹ بلڈ کا کروائیں گے تو چار سے پانچ دن پہلے پیریڈ کی ڈیو ڈیٹ سے چار سے پانچ دن پہلے یہ جسیرم بیٹا ایچ سی جی لیول ہے یہ پانچ سے زیادہ آ جائے گا